پرستی میں ہماری یہاں پہ جتنے بھی ٹیم ہے کانسرنس کی مائز پریزنٹ کی اور ہمارے ساتھی جماعتی و دداروں کی اس علاقے کے جو مسائل باقی رہ گئے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مرکز سے ان کا تعلق ہو یا صوبے سے ان کو حل کروائیں گے اور جو ڈیویلپنٹ باقی رہ گئی اس کو بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ بیس چوبیس کے انتخابات آئے اور گزر گئے اب حکومت سازی کا عمل چل رہا ہے جس جماعت کی حکومت نہیں بنی وہ یہ کہتی ہے کہ داندھی ہو گئی ہے لیکن اس کے لیے حسب عادت وہ قانونی پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کی بجائے سوشل ویڈیا کا سہارہ لیتے ہیں ارزام لگاتے ہیں بہتان لگاتے ہیں جالی بیلٹ پیپر کی تصویریں لگا کے شایع کرتے ہیں اور غلط بیانی سے باز نہیں آتے ہیں یہ ان کی عادت اور روایت ہے اتفاقاً دو کردار یہاں موجود ہیں ایان بھائی اور میں جب چار عوضوں کا افثانہ چھیڑا تھا عمران خان صاحب نے تو ان چار میں سے دو کے وقتم ہم تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ دونوں حلقے الحمدللہ ہم نے میرٹ پر لیتے تھے زنگی الیکشن میں ایان صادق صاحب پھر جیتے انہیں جماعت نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں کوئی بات نہیں اور وہ ایان صادق صاحب نے چھوڑا اور الحمدللہ اسی زنگی الیکشن کو جیتا اس حلقے سے میں الحمدللہ چالیس زار کی لیگ سے جیتا انہوں نے کہا جی کہ یہ لیگ جانی ہے آج میرے مبارک باتی دینے کے بعد یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا الحمدللہ ہم اس وقت بھی سچے تھے اور آج بھی ہم نے صحیح بات کا اقرار کیا ہے جیت ہار اکھیل کا حصہ ہے امران خان صاحب یہاں سے ہار کے جا چکے ہیں وہ جو پانچ سا وقتوں سے جتوائے گئے تھے جوڈیسٹری اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کوئی چھوڑی بھی بات نہیں ہے اور پھر زنگی الیکشن میں ہم جارہ آزار سے جیت گئے تو یہ کام چلتا رہتا ہے اس کی شاید اتنی اہمیت ہے نہیں اتنی اہمیت آپ کے نظریے کی ہے آپ کے حصولوں کی ہے اور آپ کے پروگرام کی ہے جب مجھے محسوس ہوا رات قضارہ میں سو گیا مجھے جاجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی صبح اٹھا دیکھا جو انتخابی نتائج مکمل ہو گئے ہیں دیر دو منٹ کے اندر میں نے اپنے مدد مقابل کو مبارک بات دی اور اپنے فرض ادا کر دی اور پلٹ کا نہیں دیکھا اس کے بعد اس کی ضرورت ہی نہیں تھی میں شکر گزار ہو یہ اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے یہ آپ کے عزاز میں استقبالیہ تقریب ہے یہ عزاز تشکر کی تقریب ہے جس میں ہم سب آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے انتخابی جد و جہد میں شیر کا ساتھ دیا مصرل لیگ نون کا ساتھ دیا آپ زہریلے پروپیگنڈا کا کلٹ فالوئنگ کا یہ جو ایک فرقہ بن گیا ہے یا جو ایک فتنہ بن گیا ہے آپ اس کا شکار نہیں ہوئے بہت سے لوگ اس کا شکار ہوئے وہ بہت جنس سمجھ جائے گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بات میں دنگے ہی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جو زمان پی ٹی آئی کی ہے وہ زمان ہم استعمال کریں خاص طور پر جو مصرل لیگ نون کے ہم ہی ڈیجیٹل میڈیا پہ جواب دیتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو بدقسمتی سے انہوں نے بھی وہ زمان استعمال کرنی شروع کر دی اور وہ چاہتے ہیں کہ مصرل لیگ نون کی لیڈرشپ بھی یہی کریں ہم نے یہ نہیں کرنا یہ ہمارا دھرم نہیں ہے یہ ہمارا راستہ نہیں ہے نفرت کا مقابلہ نفرت سے نہیں کیا جائے گا تاثر کا مقابلہ تاثر سے نہیں کیا جائے گا اور کلٹ کا مقابلہ کلٹ سے نہیں کیا جائے گا نفرت تاثر جھوٹ سازش بوتان اور پراپیڈنڈا اس کا مقابلہ کام کام اور صرف کام سے کیا جائے گا اور ہم اپنا راستہ نہیں بدلیں گے اور کوئی دنیاوی طاقت ہمیں اپنا راستہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتی تاریخ بھی شاہد ہے اور یہ قوم جانتی ہے کہ ہم نے حضر ظلم کو صحا ہے لیکن ہم نے اپنا راستہ نہیں بدلا نہ اپنا نظریہ بدلا نہ اپنے حصول چھوڑے آج جنہیں داندلی نظر آتی ہے اور جو آڈٹ چاہتے ہیں میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آڈٹ کرنا تو ضرور کیا جائے آڈٹ ہونا چاہیے لیکن آڈٹ دوہزار اٹھارہ سے ہونا چاہیے دوہزار اٹھارہ میں آڈٹ کیوں نہیں کیا گیا اس وقت ریکاؤنٹ کیوں نہیں کیا گیا وقت آڈٹی ایس کو بند کیوں کیا گیا ایک ناجائز حکومت اس ملک میں مسلط کیوں کی گئی آج اس کا بینیفیشری کہتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ یہ کہنے میں تب اس کا حق بنتا ہے جب وہ اس زیادتی کا جس کا وہ بینیفیشری تھا اس کا اقرار کریں آپ اپنے جرم کا اقرار کریں پھر کسی پرہ پر الزام آئیت کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ تاریخ کا سفر بیس چوبیس سے شروع ہو اور دو ہزارت تھاروں کو بھول جائے جائے کیونکہ ملک پر ایک نقاب کوش مارشللہ تھا وہ مارشللہ ڈیکلیئرڈ نہیں تھا اعلانیاں نہیں تھا لیکن مارشللہ تھا اور اس کا چہرہ جناب عمران خان تھے اور ان کے پونے چار سال نے ملک کا کبادہ کیا انہوں نے جھوٹ بول کر بہتان تراشی کر کے انتقام لے کے جھوٹے مقدمات بنا کے اپنے ہمی جرنیلوں اور ججوں کو ساتھ ملا کے انہوں نے اپنے مخالفین کا مو کالا کرنے کی سالش کی دیجیٹل میڈیا کی سپورٹ آئی مغرب کی سپورٹ آئی جن کی غلامی سے وہ آزادے کی بات کرتے ہیں انہی کی غلامی میں تھے وہ اور انہی سے وہ سپورٹ لے رہے تھے اور لوگوں کے دماغوں کو زہرہ لوٹ کیا گیا نئی نسل کو گمراہ کیا گیا خواتین کی بڑی تعداد کو گمراہ کیا گیا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس گمرائی کو قبول کر لیں گے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے کیونکہ ہم نے ہر دور میں گمراہی اور جبر کو فیس کیا ہے اس کے لئے اپنی جانیں دے دی ہیں اپنی جوانیاں لٹائیں ہیں کوئی دنیاوی طاقت میں پھر کہتا ہوں جبر کی بنیاد پہ جھوٹ کی بنیاد پہ نہ ہمیں آگے لگا کے دوڑا سکتی ہے اور نہ ہمیں اپنی منزل سے ہٹا سکتی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے اس زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے ہم پختہ لوگ ہیں پختہ کار لوگ ہیں بنیاد پرست لوگ ہیں اپنی بنیاد نہ چھوڑیں گے اپنے نظریہ پہ کائن رہیں گے سارے لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہماری جماعت سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں الحمدللہ ان کارکنوں میں شامل ہوں جو برملہ اس کی نشان دہی کرتے ہیں ہم پاکستان میں نفرت کی سیاست نہیں چاہتے ہم تاثب کی سیاست نہیں چاہتے نفرت تقسیم اور تاثب اس ملک کو برباد کر کے رکھ دے گا ہم پہلے ہی بہت تقسیم ہو چکے ہیں اس لیے میڈیا کے ذریعے میں چوبیس کروڑ پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جذبات سے نکل کے ہوش اور دانش کی بنیاد پر اپنے فیصلے کریں وہ سب کی بات سنیں پھر اس کو طولہ جائے جھوٹ پہ یقینی کیا جائے دیکھا جائے کہ کون ملک کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے آج عمران خان کہتے ہیں کہ میں آئین آپ کو خط لکھوں گا آپ لکھیں خط آپ ضرور لکھیں خط لیکن یہ ایک جرم ہے قومی جرم جو آپ کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے پہلے بھی اس طرح کے جرائم کی ہے میرا خیال تھا کہ جیل بڑوں بڑوں کو بدل دیتی ہے مصبت سوچ آ جاتی ہے انسان بے انسان کا اپنے اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے دل کا زنگ گدرتا ہے لیکن دو فیصلوں نے ان کے دو فیصلوں نے میری اس توقعوں پہ پھر پانی پھیر دیا کیونکہ میں خوش فہم آج میں ہوں میں اپنے مخالف کے بارے میں ہمیشہ خوش کمانی رکھتا ہوں ایک وزیر اعلیٰ کے پی کے کا جو ان کا نام ذرگی کا فیصلہ ہے وہ کلیر میسیج ہے کہ وہ ملک میں مہادر آئی چاہتے ہیں وہ دنڈے سوٹے کی سیاست چاہتے ہیں وہ نفرت کی سیاست چاہتے ہیں اس پہ تفسرہ کرنا ہمارا حق ہے انہوں نے درست فیصلہ نہیں کیا اس کی سیاسی قیمت بھی وہی ادا کریں گے اور دوسرا یہ جو آئیے میں اپنے جا رہے ہیں جس کا اعلان کیا ہے مجھے اپنے بھائی سینٹر علی زفر سے یہ توقع نہیں تھی میرا خیال تھا وہ عمران خان صاحب کو سمجھائیں گے وہ ایک پڑے لکھے آدمی ہے میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں بے پناہ تعلق بھی بہت ہے میں اب بھی توقع کرتا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کو اس سے باز رکھے کیونکہ اس سے ملک کو تو جو نقصان پہنچے گا وہ پہنچے گا آئی ایم ایف سے پاکستان کی بات پھر بھی ہو جائے گی لیکن عمران خان صاحب کی جو انتہا پسندانہ سیاست ہے وہ اس کے تابوت میں ایک کی لاب ٹھکے گی نفر طور بڑے گی تلسیم میں اضافہ ہوگا جو کل پنجاب اسیملی میں تماشا لگایا پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے مجھے ان کا نام نہیں لینا بجوز میں بہت افسوس ہے میں توقع کرتا ہوں کہ پی ایم ایل ایم کے پارلیمنٹیرین اس لبو لیجے کو اختیار نہیں کریں گے ہم صبر اور حوصلے اور حمد کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے اپنے پروگرام سے ایک ردی حمالیتیں گے بلکہ ہی یہ راستے پہ چلیں گے پنجاب کی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ آج مریم نواز صاحب اور ہماری چھوٹی بہن اور ہماری پارٹی کی ایک شائننگ سٹار چوٹ تاوہ سٹارا وہ آج انشاءاللہ وزیر علیہ منتخب ہوں گی پنجاب کی اپنے والد کی اپنے چچا کی اور اپنے بھائی کی اس لیگیسی کو وہ حاجے لے کے بڑھیں گی کامیابی کے ساتھ ہم ان کو پیٹنائز بھی کریں گے اور ان کو سپورٹ بھی کریں گے اور ان کی کامیابی کے لیے پورا زور لگائیں گے کیونکہ حکومت پنجاب کامیاب ہوگی تو پنجاب کامیاب ہوگا پنجاب کے بارہ کروڑ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے پنجاب کو ڈیولپنٹ چاہیے پنجاب کو جو انفرسٹرچر شباز شریف بنا گئے تھے اور وہ ٹوٹ ٹوٹ گیا ہے امران نیازی صاحب کے دور میں اس کو ہمیں ریہیبیلیٹیٹ کرنا ہے لوگوں تک پینے کا صاف پانی پہنچانا ہے تجابزات کا مسئلہ ہے ہسپٹلز کی حالت نگستہ بے ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے جو ایڈوکیشنل سسٹرم ہے اس کو ریویپ کرنا ہے ریسٹرچر کرنا ہے ایک لمبہ ریفارمز کا ایجنڈا ہے جس پہ کام کرنا ہے جہاں سے تعمیر و ترقی کا سفر ٹوٹا تھا وہی سے انشاءاللہ شروع ہو گا اور مجھے یقین ہے کہ مریم نواز پنجاب کی ایک بہترین وزیر اعلیٰ انشاءاللہ ثابت ہوں گی اسی طرح مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تعابون سے اور اینکیم کے تعابون سے اور اتحادی جناتوں کے تعابون سے چند دن تک جو حکومت بننے جا رہی ہے اس پر بڑا ایک ذمہ داری ہے ہم نے اپنے پارٹی کو کہا تھا کہ یہ بوش نہ اٹھائے اور یہ ووٹ کسی اور کو منتقل کرے اور میں ان لوگوں میں نمائیا تھا جو یہ موقف رکھتے تھے اور رکھتے ہیں لیکن اب چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آنے والی گارمنٹ کو مضبوط کریں پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر اور یہ جو مہنگائی کا جن ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور جو بے روزگاری ہے اس میں کمی کے لیے اپنی افٹ کریں ہمیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بڑے ایک جد و جہود کے ساتھ ہمیں پاکستان کے زخموں پر مرم رکھنا ہے پاکستان لہو لہو ہے زخمی ہے دہشت گردی واپس آ رہی ہے عمران خان کی پالیسیوں کے نتیجے میں لوڈ سیڈنگ پھر واپس آ گئی ہے گیس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں انرجی کا کرائیسس سر پہ کھڑا ہے ہمارے منت دھیوالیاں انہیں کے دھانے پہ کھڑا ہے لوگوں کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے لوگ جو ہیں وہ علاج اور مہالجے کے لیے ترس رہے ہیں ایک سیچویشن کے اندر مجھے آپ بتائیں جو جھگڑے کی بات کرے جو تاثب کی بات کرے جو نفرت کی بات کرے جو تقسیم کی بات کرے وہ کیسے پاکستان کے چوبیس سروں لوگوں کا دوست ہو سکتا ہے وہ پاکستانیوں کا دوست نہیں ہو سکتا جسے صرف اپنا اقتدار نظر آئے اور لوگوں کے مسائل نظر نہ آئے تو یہ ہماری کلیکٹیو رسپانسیبیلٹی ہے کہ ہم پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اپنا رول پلے کریں میرے دوستو اور بھائیو آہینڈا جا پاکستان نفرت زدہ پاکستان ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہم پاکستان کے اندر ٹولرنس چاہتے ہیں وہ ٹولرنس ہمارے آپس میں بھی ہونی چاہیے اور وہ اقلیتوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے ہم پاکستان کو ایک برداشت کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں ایک چلتا پھرتا پھلتا پھولتا پاکستان اس کے لیے جو بات ابھی ہے یاد صادق صاحب نے کی گرینڈ نیشنل ڈائلاغ لازم ہے ہم اس کے لیے اویلیبل ہیں اور ہم اپنی پاٹی سے یہ توقع کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ یہ ملکے باقی ساری سیاسی قوتوں کے ساتھ پارلیمنٹ کے پلیک فارم پہ ٹی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کے ساتھ بات کریں مساکہ معیشت کریں مساکہ جمہوریت کریں اور پاکستان کو آگے لے کے بڑھیں نفرتوں میں ملک آگے نہیں پڑھ سکتا یہ بات جتنی جلدی پی ٹی آئی کو سمجھ آ جائے گی اتنی جلدی ان کو راستہ ملے گا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گندازے پکڑ کے گالیاں دے کے اور وہ شورو گاؤگا کر کے وہ ملک کو آگے لے کے جائیں گے یا اپنا راستہ بنائیں گے راستہ نہیں بنے گا